موسیقی 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 آپ بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت کم ہونے کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے باقی کی چیزوں پر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ہم یہ کہتا ہے کہ پیٹرول کم ہو جاتے ہیں اس وجہ سے غریبوں بہت کم ہونے سے پیسے بھی نہیں اس کے پاس اس وجہ سے ہمارا شہر ہمارا بولیسہ بھی بہت زیادہ چیز بھی پڑا ہوئے اس کے سوچ بس دوسرا پیسے بھی نہیں لیں گے اس کے ساتھ ہمارے دریوران بھی زیادہ پیسے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایک سینئر شہری بھی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کی مشکلات میں کس حد تک کمی واقع ہوئی ہے جی آج صاحب کمی خاص نہیں ہوئی ہے باقی ہے کہ کوئی چیز سستی اگر پیٹرول سستا ہوا ہے تو کوئی اور چیز سستی نہیں ہوئی ٹیکسی بھی لگ رہے ہیں ہماری تو کور میں ساپیل ہے کہ اس کو جانا کم کرے ابھی تو دیکھیں ایک مہینہ ہو رہا ہے اس چیز کو کہ پیٹرول کی پرائسز سے دس سال پرانی جگہ پر چلی گئی ہیں لیکن تب بھی آٹا دال چینیں وغیرہ ریٹ بڑھ گئے ہیں بلکہ زیادہ بڑھے ہوئے ہیں اور کوئی کاروبار نہیں ہے جب سے یہ عساق ڈاک کی ٹیکس لگے ہیں اس سے بھی زیادہ کاروبار متاثر ہوئے ہیں یہ آپ نے ان کی بات سنی ہمارے ساتھ اور بھی کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کیا صورتحالہ پیٹرول کم ہونے کے باوج پیٹرول کم ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں میں کم ہونے کے بات ہم لوگوں کو آگر وہ پریشانی جو پہل تھا ابھی چینی بھی اس قیمت پہ آٹا بھی اس قیمت پہ سارا لوگ کاریانی کاروبار نہیں جو ابھی گورنمنٹ کے چاہیے جو سارے چیز میں سستائیہ جائے ہوئے ہیں گورنمنٹ تو جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی سب چیزیں کم ہوئی ہیں پیٹرول کم ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں میں کم ہی واقعی آپ نے دیکھا جوٹ میں نہیں دیکھا ہے گوش بھی اس قیمت بھی گی بھی اس قیمت بھی چینی بھی اس قیمت بھی کوئی چیز شستا ہے آپ نے ان کی بات سنی کہ اس چیز سے ناخش ہے ابھی تک کہ جو ریلیف ہے پیٹرول کی وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ہمارے ساتھ کچھ دکاندار بھی موجود ہیں وہاں سے یہاں پہ ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جی وہ اس جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے ان کے گاکوں کی تعداد کیا ہے لوگ کس قد تک آرہے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے آئیے بشارت اگر آپ تکھا سکیں یہاں پہ یہ پیچھے ہمارے جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ کمبل وغیرہ بک رہے ہیں دکاندار کھڑے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آئیے یہ جو پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ باقی چیزوں پر بھی کوئی فرق آیا ہے آپ نے جو قیمتیں پوچھی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں پرکیٹ میں دیکھا ہے اس کے لیے آسلے تو کھاس فرنی پڑا بھی دکھو جتنا اپنیلی فرق پڑنا چاہیے تھا پیٹرول کیمتیں کم ہونے سے اس لیے آسلے پہ تو خواف ہونے پڑا سیم کیمتیں بھی منٹین کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ریلیف کا جو ہے عام لوگوں تک کوئی فائدہ نہیں ہوا میرے حال پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوا دیکھیں دعوے تو بڑے بڑے کیے جاتے ہیں آٹا بھی سستہ ہو گیا ہے سبزییں بھی مرگی بھی فلان بھی ڈمکان بھی آپ کیا کہتے ہیں آپ کو کس جگہ پہ اس کی ریلیف دیکھنے میں آئی کہ جی ہاں آیا پیٹرول سستے ہونے سے کہیں کرایوں میں کسی جگہ پہ ہمیں جو ہے جی میں تو یہ کہوں گا جس ہے ویری انفارچونیٹ کہ بھی جتنا فائدہ پہنچنا چاہیے تھا نیچے لول طبقے پہ بھی اس پہ اتنا نہیں پہنچا اور یہ میں ایک گورننس کی پرولم ہو ساتا ہے کہ جتنا گورنمنٹ کا ریٹ ہونا چاہیے چیزوں پہ لول لیول تک اتنا نہیں ہے اور ابھی بھی گورنمنٹ کوشش کرے لول لیول تک اپنی انفارچمنٹ کرنے کی تو چیزیں سستی ہو سکتی ہیں کوئی وجہ ہی نہیں ہے جی آپ نے ان کی باتی سنی ہم کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ دوسری سیڈ پہ جائیں گے جہاں پہ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ بھی ہم دکھائیں گے لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں سوالے سے کہ آیا جو ہے انہیں کچھ کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی ریلیف دی گئی ہے آئیے اب بھی اس وقت ہم موجود ہیں ایک مرگی کی دکان پہ ہم لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے ریٹس میں پیٹرول کے کم ہونے کی وجہ سے پرانسپورٹیشن کا خرچہ کم ہونے کی وجہ سے کیا فرق پڑا ہے میرے ساتھ ایک دوست موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں سر یہ جو پیٹرول کی کیپتے کم ہوئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرائیسز کم ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی کوئی فرق پڑا ہے نہیں سر اصل بات یہ ہے کہ پیٹرول کی کیمت کم ہونے سے عوام کو فرق نہیں پڑتا ہے سر اصل بات ہے سر اور چیزوں کی بھی ہے جیسے دال ہو گیا گوشت ہو گیا سر اور چیزیں ایسا ہو گیا عاملو کا زورت تو سر لوگ اتنی خوشی کیوں مناتے ہیں کہ پیٹرول کم ہو گیا جب یہ چیزیں انہیں ریلیف ہی نہیں دی جاتی لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی بس سر لوگ کیا کہے سکتے سر مدب اس میں ظاہر ہے اگر تو پیٹرول کی قیمت کم ہونے سے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں میں اور اس کے علاوہ پہننے اورنے کی چیزوں میں کوئی ریلیف ملتی ہے تب تو اس میں خوشی کی جا سکتی ہے لیکن اگر پیٹرول کی قیمت کم ہونے سے ساری چیزیں وہی کی وہی ہیں تو پھر عوام کسی اس کی خوشی مناتی ہے عوام خالی یہی چیز کی خوشی مناتی ہے کہ پیٹرول کم ہوا ہے اور کیرائے بھی کم ہوتے اسی لئے اس کی وجہ سے سر اصل چیز ہے سر کانوں کانے ابھی آپ یہاں پہ کیا لینے آئے ہیں ابھی میں گوش نینے نینے آئے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی قیمت جو آج سے ایک مہینہ پہلے پیٹرول کی قیمت تم ہی تھی اب جو ہے وہ اور آپ کی قیمت میں کوئی فرق پڑ رہا ہے اس میں ابھی تو میں نے اس کی قیمت نہیں کچھا ہے ابھی میں کٹ رہا ہوں میں تو خود نہیں لے جاتا وہ والد آیا کیا پیاتے بھر لے جاتے آج تقریباً ایک مہینے کے بعد ہی دری میں آ رہا ہوں میں خود لے رہا ہوں اسی وجہ سے ہمارے ساتھ دکاندار بھی مجود ہے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ جو ہے وہ کیا قیمتوں میں کمی آئی ہے لوگ کیا زیادہ مرگی کھانے کے لیے آ رہے ہیں یا کم ہیں سر فرق تو نہیں پڑا ہے چالیس روپے فرق پڑا ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں چالیس روپے فرق پڑا ہے پہلے ایک سو اچھی ایک سو ستھ روپے چل رہا تھا ابھی دو سو لیکن یہ تو ریٹس جو ہے اس کے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں میں دو دن پہلے میں خود بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک سو سی روپے کے کلو کے حساب سے مرگی بک رہی تھی تو یہ تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اس میں مستقل آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور نیچے فرق آیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آسانی سے جو ہے اس کو خرید سکے نہیں اور پر تو نہیں بلڈ رہے سر دن پہ دن ہے اس کے علاوہ اور چیزوں میں کہاں پہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو جو ہے وہ ریلیف دی گئی ہے پیٹرول کم ہونے کے بعد کہیں کرائےوں میں کہیں جو ہے وہ کپڑے میں کسی چیز میں آپ سمجھتے ہیں کوئی فرق پڑا ہے نہیں سر کوئی فرق نہیں آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ سستہ ہو جائے آپ نے ان کی بات سنی ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے ہم اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک ساتھی بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور سبزی کے نرخ بھی لیتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ ایک مہینے میں ان کیمتوں میں سبزیوں کی کیمتوں میں کتنا فرق پڑا ہے جی دوست آپ کیا کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مہینے ہو گیا ہے پیٹرول کی کیمتیں کم ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ باقی چیزوں پہ بھی اس کے کوئی اثر انداز نہیں ہے یہ پیٹرول کی کیمتیں جی نہیں بالکل اس کے اوپر جو اثر انداز نہیں ہوئے کیمتیں جو سبزی اور پروٹ گوشت کے کیمتیں جو ہے وہ پچھلے سے جو ہے پچھلے مہینے سے جو ہے اس مہینے اوپر ہوئے تقریباً بینڈی کی کیلو جو ہے تقریباً ایک سو چالیس روپے کی ایسے ہی مسلنار سبزی کا ایک تماتر جو ہے وہ سستہ پڑتا ہے لیکن باقی کمتوں کمتیں جو ہے سبزی کی فروٹ کی گوشت کی آشی خورگنوش جو بھی ہے چینی کی جو بھی آپ پوچھتے ہیں وہ مہنگا ہوا ہے سستائی ہمارے لئے جو ان لوگوں نے پیٹرول کیمتوں میں کمی کی وہ تو ان لوگوں کے لئے جن کے اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں جو جن کے مطلب ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں ان کے لئے کمی ہوئی ہے عام عوام کے لئے جو ہے وہ کم نہیں ہوئے سب کم نہیں ہوئے ہیں ابھی ہمارے ساتھ جو ہے یہ سبزی فروش بھی یہاں پہ موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ان کو جو پیچھے سے سمان آرہا ہے اس میں کیا کرائیوں میں کمی ہونے کی وجہ سے اس پہ کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں جی فرق تو ہوا ہی نہیں پیٹرول جو سستہ ہوئے وہ عوام کے لئے سستہ ہی نہیں ہوئے وہ صرف یا بیروکریسی کے لئے سستہ ہوا یا دیسے لوگوں کے لئے سستہ ہوا سبزی یا غریب عوام کے لئے کچھ بھی سستہ نہیں ہوا کرائی کے جو کہ تو ہیں بس میں جائیں یا لوکل میں جائیں یا رکشے میں سوار ہو جائیں وہی کرائے ہیں جو پہلے ایک ماہ پہلے تھا آپ بھی ہوئی ہے تو آپ وہ جو ہے وہ متعلقہ اداروں کے سے آپ لوگوں نے کوئی عوام آپ نے کوئی ریکویسٹ کی کوئی درخواست کی کوئی اس طرح کی پریس لیز آپ لوگوں کی طرح سے شائع ہوئی کہ جو ہے جس میں یہ چیزوں کو بھی کم کیا جائے گورنمنٹ تو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ جی پیٹرول کی وجہ سے قرائےوں میں بھی کمی ہوئی ہے سب زیہ مہنگی سستی ہوئی ہیں دالیں سستی ہوئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں میں کچھ تھوڑی سی بھی ریلیف دی گئی ہے لوگوں کو میں تو نہیں سمجھتا کچھ بھی ریلیف نہیں دی گئی ہاں اگر میڈیا عوام کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ عوام کو ریلیف ملے گا اگر میڈیا عوام کے ساتھ جیسے آج آپ لکھلے ہیں اسی طرح مزید میڈیا بھی آئے گی تب کچھ ریلیف ملے گا انہیں تو نہیں ملے گا آپ نے ان کی باتیں سنی ہم اور لوگوں سے بھی اور دوستوں سے بھی بات کریں گے ہم اس وقت موجود ہیں باچہ خان چوک پہ جہاں پہ کچھ سینئر یہاں پہ لوگ بھی بیٹھے ہیں سینئر شہری بھی بیٹھے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے جو ہے جو پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا جو ہے وہ عام لوگوں تو کیا ریلیف ان کو ملی ہے کیا کتنا جو ہے مختلف چیزوں میں پیسے پیسز کم ہوئی ہیں اس پیٹرول کی ریلیز سے عام صارف کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا بلکل نہیں ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ بلکل کرائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوا ہے اور تقریبا جو ہے سب سے بڑی بات یہاں پہ بزنس کا ہے بزنس جو ہے وہ یہ بلکل یہاں پہ ڈون ہے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے یعنی جو آدمی روزانہ کی بنیاد پر جو کماتے تھے ان کو کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے تو ایسا آدمی کے لیے کیا فرق دے سکتا ہے گورنمنٹ کو سوچنے چاہے کوئی اور طریقوں سے عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف کا سوچنا چاہے کہ عام آدمی جو ہے اپنا وہ کرے دوسرا بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ تعلیمی ادارے کل گئے مارچ میں اتنا منگہی تھے اتنا فیسوں کا بوجھ ہے گورنمنٹ نے بالکل اپنے آپ کو سیٹ پر رکھ دیا ہے ہم لوگوں کو پریویٹ اداروں کی حوالے کر دیا ہے وہاں پہ فیسوں کی برمار ہیں اور اس وجہ سے جو ہے لوگ بہت انتہائی سخت پریشانی میں مبتلا ہے جی آپ نے ان کی بات سنی انہوں نے بہت ایک اچھا ایشو جو ہے وہ اس پہ بات کی کہ پریویٹ سکولوں کی فیسیں اس قدر ہائی ہیں کہ ایک غریب آدمی اس کو فورڈ نہیں کر سکتا اور یہاں پہ گورنمنٹ کے جو دعوے تھے کہ جو ہے تعلیم کو پہلا نمبر دیا جائے گا وہ بھی ہمیں کوئی ایسے خاص جو ہے وہ عملی طور پر دکھائی نہیں دے رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ اور دوست بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے بھی ذکر کرتے ہیں کہ جی وہ مہنگائی سے ان کو کہاں تک جو ہے وہ ریلیز مل رہی ہے محترم بات یہ ہے کہ حکومت نے بار بار اعلان کیا ہے کہ پٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اس شہر میں آج تک نہ ٹرانسپورٹ نے اپنے قرائے میں کمی کی ہے نہ رکشے والوں نے اپنے قرائے میں کمی کی ہے نکسی اور رشو میں مہنگائی میں کمی آئی ہے جبکہ یہاں تو پٹرول مہنگا بکنا ہی نہیں چاہیے کہ یہاں تو پاکستانی پٹرول بکتا ہی نہیں اس کو تو کم سے کم قیمت پر بکنا چاہیے یہاں جو تیس روپے میں پٹرول آتا ہے وہی پٹرول پٹرول پمپ والے ستر روپے اور پینسٹ روپے میں بیچتے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے یہ زمواری کس کی ہے یہ ریاست کی زمواری ہے ریاست کی زمواری ہے لوگوں کو روزگار دینا دیکھیں ابھی تو پٹرول کم ہو گیا پٹرول چلیں جو ہے گزستہ دس سال کی نسبت جو ہے واپس انہی قیمتوں پہ آکے کھڑا ہو گیا ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے پٹرول کی ریلیف دینے کے بعد جو ہے وہ آپ کے کھانے پینے کی پہننے اوڑنے کی اشیاء پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ریلیف دی گئی ہے بلوچستان کے حوالے سے میں بات کروں گا اگر بلوچستان کے حوالے سے حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پٹرول کے ریلیف سے لوگوں کو فائدہ ہونے چاہیے تو پہلے بھی یہ نہیں تھا بلوچستان کو آپ کو ایک نئے نکتہ نظر سے دیکھنا ہوگا یہ آپ کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اس موضوع پر جو ہے بیچ پڑے لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پٹرول میں ریلیف دیا ہے یہ مٹن مارکیٹ جو کہ انگریزوں کے دور کے بنا ہوئے یہاں اس کے آس پاس اخبارات کے بکستال ہیں جو آپ سے میڈیا سے وابستہ ہیں اس طرف سبزی والے ہیں تین سو دکاندار متاثر ہو رہے ہیں اس وقت تین سو پندرہ ہزار خاندان تباہ ہو رہے ہیں عوامی نمائندوں نے آ کر ان لوگوں کو بے روزگار کیا انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب فوجی اور کمران آتے ہیں لوگوں کو روزگار ملتا ہے لیکن جب آوامی نمائندہ آتے ہیں لوگوں کو ب bother تو ان نمائندوں کو چنتے بھی تو آوامی ہیں آپ لوگ خودی چنتے ہیں آپ چنتے ہیں ہم چنتے ہیں تو پھر جب ہم ان کو ووڑ دینے جاتے ہیں تو یہ باتیں تب ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں ان کو کلاشنکوپ چنتے ہیں ہم نہیں چنتے ہیں مارے وسائل نہیں ہیں یہ کلاشنکوپ کے زور سے آتے ہیں یہ فرشتوں کے زور سے آتے ہیں یہ کبھی بھی عوام کے نمائندے نہیں ہیں نہ عوام کے ووٹ سے آئے یہ ہمیشہ فرشتوں کے ووٹ سے آئے اور فرشتوں والے کام کریں گے انہی کی خدمت کریں گے جن کے لیے آئے جی جس طرح ہم نے دوسری مارکٹوں کا سروے کیا گوشت مارکٹ اور سبزی کی پریسز ہم نے لی لوگوں سے ہم نے بات کی اسی طرح جو ہے وہ کوئٹہ سے آج ہم جو ہے وہ کاروباری حضرات سے بھی بات کریں گے ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے ان کے کاروبار پہ کیا جو ہے اثرات ہو رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت ایک دوست موجود ہیں وہ یہاں پہ ایک ریسٹرنٹ سلا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ہے وہ ان مہنگائی کی وجہ سے ان کے کاروبار پہ کیا اثر ہوا ہے جی سر اسلام علیکم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ملکی حالات کے اوپر پھر ہمارے اوپر ماشاءاللہ سے مہنگائی کا بھی جو زور ہے اس کی وجہ سے جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اپنا ریسٹرنٹ یعنی کہ سن دوہزار سات آٹھ سے اس سے آن ورڈ میں خیال سے دوہزار دس گیارہ کے بعد سے جو حالات بنے ہیں مہنگائی اوپر گئی ہے اور جس طرح سے ہر چیز میں یعنی کہ رائز ہی ہوتا جا رہا ہے پیچھے سے وینڈرز بھی روتے ہیں ادھر آکے کسٹمر بھی روتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے اس کو لیول کرنا بڑا ایشو بن جاتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے بلکل ایسے سمجھے کہ جو بزنس ہنڈرڈ پرسنٹ پہ ہم لوگ کرتے تھے وہ ابھی ٹوئنڈی فائی پرسنٹ پہ آ کے رک گیا ہے اور جو ہمارے اخراجات تھے جو ہمارے ایکسپینس تھے وہ بلکل کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں یوٹیلیٹیز بلکل کنٹرول میں نہیں آتی اور گورنمنٹ کی ملدہ حت الامکان کوشش کے باوجود بھی کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے ہمارے ساتھ جو ہم کہے کہ ہر چلے اس طرح نہیں تو اس طرح ہم اس کو کور کر رہے ہیں اور کر سک رہے ہیں تو ایشوز بہت زیادہ ہیں جس کے باتے ہیں سر دیکھیں جو ہے ہمارے اکام بالا تو اس چیز پر بڑے شور شرابیں ولولا اٹھاتے ہیں کہ جی مہنگائی کم ہو رہی ہے عام صارف تک اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے اور ہر جو عوام اس میں بہت ہی خوش ہے لیکن جب ہم لوگوں کی رائے لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بلکل اس سے برقس نظر آتی ہے تو آپ کے کاروبار پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس یہ گزشتہ یہ جو ابھی ڈائی تین سال کی گورمنٹ ہو گئی ہے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انہوں نے کوئی ریلیف دیا ہے عوام کو تو اس طرح کی کوئی بھی نہیں ہے بلکہ الٹر ٹرانزیکشنز بند ہو گئی ہے جو پیسہ رولنگ میں تھا لوگوں کا جو لوگوں نے انویسٹ رولنگ میں رکھی تھی وہ بلکل لوگوں نے اٹھا لی یعنی کہ بینک کے جو ٹیکسس کا ایشو چل رہا تھا پچھلے دنوں بہت زیادہ ہائی لائٹ تھا اس کی وجہ سے لوگوں نے بلکل کھینچ لیا ملد اپنا ہاتھ بزنس سے ہر طرح کی بزنس سے جو تھرڈ پارٹی بیٹھ کے سلیپنگ پارٹنر ہوتے تھے وہ بلکل سائٹ پہ ہو گئے ہیں وہ انویسٹ باہر کرنا چاہ رہے ہیں ڈیوٹی فری زونز جانا چاہتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز بھی ڈیوٹی لگتی ہے ایک چک کلیر ہوتا ہے اس پہ پیسے کر جاتے ہیں پھر وہ چک دوبارہ جس کو دینا اس کو پھر پیسے پورے دینے ہوتے ہیں تو اس طرح بہت زیادہ ایشوز ہیں اور ایک بات بلکل آویس یہ ہے کہ عام عوام ایز ای بزنسمن میں خود بھی اگر ایک ریسٹرانٹ اونر نہ ہوتا تو شاید ہی میں ریسٹرانٹ آنا اپنے لیے تھوڑا سا مشکل پاتا کیونکہ آپ کو فیزیز دینے ہوتے ہیں اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے تو یوٹیلٹیز اور مطلب ایکسپینسز بالکل کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں پرائزز آر گوئنگ اپ ڈے بائی ڈے اور عام عوام کو کسی بھی طرح کی ریلیف نہیں ہے یہ بالکل غلط بات ہوگی کہ عام عوام کو ریلیف ہے اگر ایک طرح سے نہیں تو دوسری طرح سے ان سے پیسہ نکالی جاتا ہے اور بعد میں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے اور ہم جیسے بزنسمن ایک بڑی امید اور آس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے ایسے بزنس چمک جائے گا ہمارا اور ایسے بزنس چمک جائے گا لیکن ہم بھی دل کو تسلید دینے کے لیے خیال اچھا ہے غالب والی بات دل کو تسلید دینے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے بالکل اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ یہاں پہ لوگ بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے جو ہے وہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ کچھ دوست موجود ہیں جو یہاں پہ چائے پینے کے لیے آئے ہیں یہ جو لوگ اتنے خوشی مناتے ہیں کہ جی پیٹرول کی پرائسز کم ہو گئی ہیں اور جو ہے ہمیں بڑی ریلیف ملے گی بڑے بڑے خواب انہیں دکھائے جاتے ہیں تو ان خوابوں کی تعبیر کیوں نہیں ہو پاتی ہے میرے خیل میں حکمرانوں کے اور عوام کے مفادات علید ہیں تو اس لیے جو وہ کہتے ہیں عوام کو وہی نہیں ملتا جو عوام کہتے ہیں وہ حکومت نہیں دیتے ہیں کیا آپ یہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہیں اور آپ نے جو ہے وہ کانا کھائے آیا یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ستا حالات جو گوشتا وقت تھا اس کی نسبت اب کچھ تھوڑا سا آپ کو جو ہے پرائسز کچھ کم ملی یہاں اسی طرح تھا یہاں بڑ گیا میرے خیال میں جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں جیسے گوشت ہے سبزی ہے دالے ہے گھی ہے آئل ہے ان کی قیمتیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے گوشتا دس سال سے چل رہی ہے تقریبا سیم ہے اس میں کوئی ریلیف جو ہے لوگوں کو نہیں مل سکی پیٹرول استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ چند گاڑیوں والے لوگ ہوں گے اور شاید وہ آزاروں کی تعداد میں ہیں مگر عام لوگ جو ہے عام پبلک جو ہے جو بسوں میں رزانہ سفر کرتی ہے جو جن کا چند لوگ کمانے والے ہیں اور باقی آٹھ اور دس دس لوگ کھانے والے ہیں میرے خیال میں ان کے لیے اتنا بڑا ریلیف نہیں ہے جب تک ہمارے لوگ ہماری سبائی کمتیں پرائیس کو کنٹرول نہ کریں ان کی جو پرائیس کنٹرول کمیٹیز جو ہیں جو سبائی سطح پر بھی ہیں اور لوکل سطح پر بھی ہیں میرے خیال میں ان کو ڈی سی کے ذریعے یا ایسی کے ذریعے ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے وہ کبھی ایک دفعہ میرے خل مہینے میں نکلتے ہیں چند دگانداروں کے پاس جاتے ہیں ان کو جرمانے کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اللہ اللہ اور خیر صلاح اس کے بعد آپ کو وہ نظر نہیں آتے میرے خیال میں اسی طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح جیسے ہی پیٹرول کی قیمتیں کام ہوں کام از کام وہ لوگ جو رزانہ سفر کرتے ہیں بسوں میں ویگنوں میں رکشاؤں میں ان کے لیے تو قیمتیں کام ہونی چاہیے رکشوں کی قیمت قرائے کی قیمت گاڑیوں کی مثال کے دور پر یہاں سے کوئٹہ کراچی جانے والی جتنی گاڑیاں ہیں انہوں نے اپنی قیمتیں وہیں رکھی ہوئی ہیں بے شک دو دفعہ پیٹرول کی قیمتیں کام ہوئی ہیں مگر انہوں نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا اب بھی یہی صورتحال ہے تو میرے خال میں ضرورت ہے کہ ان کو لوکل سطح پر اپنے بلدیاتی اداروں کے ذریعے چیرمنوں کے ذریعے قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے اور مستقل طور پر بزاروں کی نگرانی کی جا سکے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے میرے خال میں ریلیف اسی طرح ملے گا نہ کہ اس طرح کہ آپ اپنے دفتروں میں بیٹھے ہیں اور پولیس والوں کے آپ نے حوالے کر دیا پولیس والے جانے ان کا کام جانے اس طرح میرے خال میں مگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس میں اضافہ ہی چلا جائے گا اچھا اس کے علاوہ ایک اور ہمارے ایک دوست نے ایک ایشو بھی ریز کیا تھا پرائیوٹ سکولوں کے حوالے سے کہ جی پرائیوٹ سکولوں کے بہت ہیوی فیس ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا ہزار روپے جو ہے وہ فیس کی مد میں وصول کیے جاتے ہیں اور لوگ جو ہے بڑے پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی ایجوکیشن کے نعرے تو جو ہے وہ ایک طرف پڑے رہ گئے ہیں لیکن پرائیوٹ سکولوں کی طرف جب لوگ جاتے ہیں تو اتنی ہیوی ان کی فیس ہوتی ہے جو ایک عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میرے خال میں پہلے جیسے ہمارے صبحی حکومت کا یہ معاملہ تھا کہ وہ انہوں نے تعلیم کو سب سے زیادہ پیسے دی ہیں اس تین سالوں کے عرصے میں میرے خال میں اس پر کوئی اثر جو ہے نظر نہیں آ رہا کہیں سکولوں میں جو ہے قاس کا پرائیوٹ سکول جو ہے وہ اپنی من مانی کر رہے ہیں فیسے بڑھا رہے ہیں اور لوگ مجبور ہیں ابھی جیسے مارچ میں سکول کھلے تھے لوگ مجبور ہیں کہ بہت ہیوی جو ہے ایمانٹ جو ہے وہ سکولوں کو پہ کریں اور اس طرح جو ہے کچھ کنٹرول نہیں ہو رہا میرے خال میں اس میں پنجاب حکومت نے نہ صرف اس کو کنٹرول کیا ہے بلکہ انہوں نے ان کو ایک طرح سے کنٹرول کرنے کے بعد ان کو یہ سمجھا دیا ہے کہ آئندہ انہوں نے اپنی مرضی سے فیس بڑھائی اور صوبائی انہوں نے وہاں پہ اسمبلی میں اس کا بل بھی پاس کیا ہے کہ وہ بغیر حکومت کو بتائے یا محکمہ تعلیم کو بتائے فیسوں میں اضافہ نہیں کر سکتے میرے خال میں بلوچستان میں خاص کر یہاں جو 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 ہے اس میں جو بڑے بڑے تعلیمی دارے ہیں ان کو بھی جو ہے صوبائی سطح پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور تاکہ یہ اپنی من مانی سے جو اضافہ کر رہے ہیں اور سکول خاص کر وہ جو ہے سکیورٹی کے نام پر ایکسٹرا ان سے جو پیسے وصول کر رہے ہیں پیرنٹ سے میرے خال ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تعلیم آم ہو سکے یہ نہ ہو کہ بچے جو ہیں وہ سکول چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں اور والدین اور سکولوں کو تلاش کر لیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب بھی پاکستان کا یہ ایک صوبہ ہے تو اگر پنجاب میں اس طرح کے جو ہے قانون پاس ہو سکتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو جو اس طرح سے غلط طریقے سے یہاں ایک زیادہ ہیوی اماؤنٹ لوگوں سے جو ہے وصول کر رہے ہیں تو کیا آپ کے صوبے میں یہ کیوں کیوں نہیں ہو پا رہا ہے یہاں پہ کیا آپ کے لیڈران اتنے جو ہے وہ قابل نہیں ہے یا ان کی سوچ کوئی محدود ہے وہ کیوں ان چیزوں پر بات نہیں کرتے ہیں میرے خانم میں پشلی حکومت جو تھی انہوں نے تو اس پر کوئی خاص توجہ نے دی مگر یہ حکومت جب سے آئی تھی ان کا نعرہ تھا کہ ہر بچہ سکول میں مگر ہر بچہ سکول میں تو نظر نہیں آیا مگر مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سارے بچے سکول سے باہر ضرور نظر آئیں گے کیونکہ جس طرح سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے والدین جو ہے وہ اس پہ وہ کرین ہی سکر ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کریں اور ان کے لیے ان کو پڑھانا مشکل تر مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ سکول کی فیس کے علاوہ ٹویشن فیس ہے ٹویشن کے علاوہ ان کو ٹرانسپورٹ کے اخراجات پڑھ جاتے ہیں اور پھر آئے دن خاص کر یہ پریویٹ سکولوں میں جو ہے نتنے پروگرام اور فیشن شو اور اس طرح کے جو حالات ہیں اس میں میرے خیال میں والدین مجبور ہیں کہ وہ ہر طرح سے اپنی جیب کو اور اپنے اخراجات کو کٹ کر کے ان پریویٹ سکولوں کے حوالے جو ہے اپنی ساری تنخواہ کر دیں میرے خیال میں سبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پر فوری ایکشن لے اور خاص کر ہمارے صوبے میں جہاں اتنی زیادہ تعلیم عام نہیں ان پریویٹ سکولوں میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے اس کو اس لیول پہ لائے جائے کہ عام آدمی بھی ان میں تعلیم حاصل کر سکے جی آپ نے ان کے خیالات سنے کہ عام آدمی کو بھی یہ جو ہے حق دیا جائے کہ وہ بھی اس کو اس قدر افورڈبل بنایا جائے کہ جو ہے ایک غریب کا بچہ بھی پریویٹ سکولوں میں پڑھ سکے ہمارے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی مجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس مہنگائی کا جو ہے وہ عام عوام تک جو ہے وہ کیا اثر ہوتا ہے جی جناب جناب دیکھیں اب تیل کی قیمت ہے تو حلمی منڈی میں کم ہوئی لیکن پاکستان میں ایز اٹیز رہے اس کی وجہ یہ کہ جو چالیس روپے میں آنا ہے وہ ابھی تک ایک اتر روپے اور دوسری بات یہ کہ جو روز مر را کیسی سے جو کہ عوام دیکھیں اس میں ایک سو تیس ایک سو پینتیس روپے لیٹر پیٹرول مل رہا تھا لیکن ابھی وہ سمجھ لیں اپنی ہاف پرائز پہ آ گیا ہے لیکن تب بھی آپ آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک بھی اس میں کوئی ریلیز آپ کو نہیں دی گئی سر جب یہ جناب جب یہ پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں کہتے ہیں جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی بیرل اتنے ڈالر کا ہو گیا اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی بیرل تین ڈالر کا ہے اب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں اور ڈالر اسی ایزیٹیز جس طرح وہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہے کیونکہ وہ ڈالر مین ہے اب وہ عوام کو تو نہیں دیکھیں گے آج تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نہیں ایک پروگرام کیا تھا پارلیمنٹیرین سے کہ ٹھماٹر کے باؤ آپ بتائیں پارلیمنٹیرین کو ابھی تک ٹھماٹر کے باؤ نہیں ہے پتہ تیل کے باؤ نہیں ہے پتہ ڈال گئے اور عام عوام اس میں پیس رہی ہے ایزیٹیز ہیں قیمتیں سوائے تیل کے جو کم ہوئی ہیں توڑی بہت تو اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ کسی چیز میں کوئی کمی آج تک نہیں ہوئی اور کوئی عوام کو ریلیف ہی نہیں مل رہا جی عوام کو ریلیف نہیں ملتا ہمارے ساتھ ایک اور دوست بھی موجود ہیں سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے بڑے لوگ کانشیس رہتے ہیں کہ پیٹرول کی کیا پرائیسز ہیں تو اگر ایک عام سارف ایک عام آدمی کو اس کی اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا تو پھر ایسی خوشیل کا کیا فائدہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں تینکیو اور مچ آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے بنیادی طور پر دیکھو یہ چیزیں ساری ذمہ داریتی ہیں گورنمنٹ کی ہمارے جو پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اچھی بات ہے لیکن یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوئی ہیں انٹرنیشنلی جو پرائیسز کی جو ڈیکریز ہوئی ہے تو اسی صاحب سے پاکستان نے بھی اس میں کامی لائی ہے لیکن اس ریشو سے جتنا یہ کم ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا ہے نمبر ایک نمبر دو میں آپ سے اگر گزارش کر دوں کہ اس کا ڈیریکٹ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ملا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ ان لوگوں کو تو فائدہ ڈیریکٹلی پہنچا ہے کہ جو لوگ گاڑیوں یوز کر رہے ہیں اپنی جو لوگ اپنی ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں لیکن کیا آپ جو دیریکٹلی سب لوگ ٹرانسپورٹ تو استعمال کر رہی ہیں کوئی بس استعمال کر رہے ہیں کوئی رکشہ کر رہے ہیں مجھے میرے جواب کمپلیٹ کر لینے دیں میں ابھی اسی طرف آ رہا تھا آپ کو دیکھیں ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی پرسنل گاڑیوں یوز کر رہے ہیں ان کو تو ڈیریکٹلی فائدہ ہوا ہے نمبر دو جو لوگ پیبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں میں ابھی اسی طرف آ رہا تھا آپ نے مجھے آدھے میں سوال روک دیا میرا جواب اس طرح ہے کہ آپ یہاں لوگل جتنی بھی گاڑییں چل رہی ہیں یا یا کوئیٹا ٹو کراچی یا کوئیٹا ٹو اسلام آباد یا اسلام آباد ٹو آدھر جتنے بھی ہمارے جو سٹیز میں پاکستان چل رہی ہیں تو آپ اگر ان کو دیکھ لیں تو قرائوں میں کم ہی نہیں ہوئی ہے ہمارے لوگل یہاں پہ تیس روپے یا بیس روپے ملد پرائیڈ ایک چھوٹی سی جگہ سے ایک چار مل کے جگہ تک اگر یا تین مل یا دو مل تک سفر کریں گے تو اس کو قرائے اگر تیس روپے سے کم کر کے بیس روپے لانے چاہیے تھا آل موسٹ آل موسٹ آل موسٹ فیفٹی پرسنٹ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے لیکن اس کا فائدہ عام پبلک کو نہیں پہنچا ہے تو یہ ایمپلیمنٹ کروانا کس کے کام ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے وہ ٹرانسپورٹر سے جب بات کرتے ہیں وہ ان کو دمکی دے دیتے ہیں اس کی سٹرائک کی جب دمکی دے دیتے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں کمرویز کر جاتے ہیں ان کے ساتھ سر آپ کے صوبے میں بھی پرائیس کنٹرول کمیٹی تو موجود ہے میٹرپولیٹن کا اتنا بڑا حردارہ ہے میئر ہے اس میں تو ایسی کیا بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایمپلیمنٹ نہیں کروا پاتے ہیں کیا وہ اس عوضوں کے لیے یا ان چیزوں کے لیے کیپیبل نہیں ہے یا وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے سر یہ آپ بھی اس کا بہتر طریقہ سمجھ شکتے ہیں عملی طور پر جب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے تو اس میں کہ وہ کیپیبل نہیں ہیں یا ان کو جو ہے نیگوسیشن کر کے یا ان کو اس چیز کے لیے کیوں آمدہ نہیں کر سکتے کہ پیٹرول جب ایک سو بیس روپائے یا ایک سو پندر روپائے تھا تو ان کا قرائے اگر تیس روپائے لوکلی لے رہے تھے تو آج پیٹرول اگر ساٹھ روپائے یا تیرے ساٹھ روپائے چل رہا ہے تو آج بھی وہ تیس روپائے لے رہا ہے وہ نیچے آنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے تو اس میں ناہلی ہے نا ان کے اندر سر تو ان کو یہ گھر میں چاہیے امپلیمنٹ کرانے چاہیے نمبر ایک نمبر دو غریب آدمی کو مہنگائی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے غریب بندے کو غریب بندے کو کیا چاہیے سر روٹی کپڑا مکان چاہیے اس کو دالیں اس کے سبزیاں اس کے آئل اس کا آٹا اور ان چیزوں میں کمی آپ پچھلے پانچ سال سال دس سال اندر دیکھ لو اس میں کیا کمی آئی ہے نہیں آ رہی ہے آپ پیٹرول جتنا بھی گرا دو آپ پیٹرول فری میں دے دو عام بندے کو پیٹرول نہیں کھانا ہے بھئی عام بندے کو جو ہے نا روٹی دال کپڑا اس کو اور یہ دالیں اس کو چاہیے سبزیاں چاہیے جو روٹی چاہیے اس کو آٹا چاہیے یہ چیزیں بنیادی طور پر وہ چیزیں ہیں جو ہر بندہ استعمال کرتا چاہے لیکن سب دیکھیں ایک عام شہری جو ہوتا ہے وہ تو یہ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جی پیٹرول سستا ہو جائے گا تو مجھے پتہ نہیں کیا ریلیف دے دی جائے گی تو اب تو جو ہے وہ ہاف پیس پہ آ گیا ہے پیٹرول تو اس صورت میں بھی ایک عام شہری اگر فیدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یوزلیس ہے اس چیز کو ایسے اتنا کم بھی کر لینا اور اس پہ کوئی کسی کو فائدہ نہ ہو نہیں اس کو یوزلیس تو میں نہیں کہا سکتا ہوں لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں جو اس چیز کو اس چیز کے اوپر جو عمل کرنے والے والے پرائیس کمیٹیز ہیں یا دوسرے تیسے لوگ ہیں آپ دیکھ لو کہ یہ کراچی کے اندر یا پنجاب کے اندر تو تو پھر بھی لوگ چلے جاتے ہیں یا پرائیس کنٹرول کمیٹیز ہیں کچھ لوگ کچھ ایکشن کرتی ہیں یا جاتی رہتی ہیں دیکھتی ہیں ہماری مارکٹ میں پرائیس کنٹرول کمیٹیز دیکھو ایک حکومت کو اسے سمیٹ کرنے چاہیے چار مینے بعد تین مینے کے بعد اپنی ایک رپورٹ سمیٹ کرنے چاہیے کہ اس نے کتنے ایک مارکٹ کے اندر سروے کیا ہے کتنے دفعہ وہ لوگ گئے ہیں عملی طور پر لوگوں کے انٹریوز لے کر رہے ہیں عملی طور پر کس کو جرمہ نہ کیا ہے جو زیادہ قیمتوں پر رہ رہے ہیں یہ ہر چیز کی پرائیس کنٹرول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب چیزیں اگر پیٹرول سہستہ ہو رہا ہے تو دیفینیٹلی اس کا انپیکٹ پڑتا ہے ان چیزوں پر یہ چیزیں سہستی ہونی چاہیے عام بندے کو یہ چیزیں ملنی چاہیے سہستی لیکن یہاں پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو پرائیس کنٹرول کمیٹیز اپنا فنکشن رول ادا نہیں کر رہی ہیں تو نہ وہ مارکٹ کے سروے اگر مارکٹ سروے کر رہے ہیں کوئٹہ کے اندر ہم رہ رہے ہیں کوئٹہ کے اندر کس مارکٹ کو انہوں نے سروے کیا ہے کس مارکٹ کو فائن کیا ہے جو لوگ پرائیس ان کی فکس کی ہوئی پرائیس سے بڑھ کر جو اگر قیمتوں پر بیچ رہے ہیں تو کس کو آج تک کیا ہے مجھے تو میرے سمجھ میں نہیں ہے اگر آتا ہوا تو میڈیا پر دیفنیٹلی یہ چیزیں آ جاتی ہیں آپ چھوٹی چھوٹی چیز آ جاتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ پرائیس کنٹرول کمیٹیز وہ ایکٹیبلی کام نہیں کر رہی ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر میں آپ کو بتا دوں یا پچھلے کوئی چھے آٹھ میں نے ایک سال سے آپ بتا دیں جب سے پرائیس کنٹرول یہ ہوئی ہیں اس کی پیٹرول کی کم ہوئی ہیں تو اس کے بعد آج تک کون سی پرائیس کنٹرول کمیٹیز جیئے ہی ہے اس سے کون سی قیمتوں کی فکسیشن کی ہے ایون کے رمضان میں بھی آپ دیکھ لیں تو وہ قیمتیں اپنی مرضی کی کر کے دے رہے ہوتے ہیں اس سے اگر کبھی بات کرو کہ یار یہ تو اس کے قیمت جو کم ہو نہیں چاہیے وہ بولتا ہے یار ہم اس کا جو قرائے دے رہے ہیں ہمارا قرائے کم ہی نہیں ہوئی ہے کہتا ہم کم نہیں دے سکتے ہیں تو اس کو کنٹرول کرو کسی زیمداری ہے پرائیس کنٹرول کمیٹی کی کہ اس کو کون دیکھ رہا ہے گورنمنٹ دیکھتی ہے تو گورنمنٹ تو کوئی بھی اگر زیمداری جب پوری نہیں کر رہا ہے پرائیس کنٹرول کمیٹی اگر زیمداری پوری نہیں کر رہی ہے اور جس طرح سے سامنے ہے تو کیا پرائیس کنٹرول کمیٹی کو جو لوگ چیک کرنے والے ہیں یا جو اس کے زیمداران haben انہوں نے ان سے پوچھا ہے کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا اس صورت میں جا کر یہ کام ہوگا ہر بندہ اپنے جب ذمہ داری پورے کرے گا اپنی ڈیوٹی جس کی وہ تنخواہ لیتا ہے خواہ وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو خواہ وہ کسی لیول کا ہو وہ جب اپنی ذمہ داری پورے گا ہر بندے کو خود کو ٹھیک کرنا ہوگا تو پھر انشاءاللہ اللہ جو نا اس کا فائدہ جو ہے نا بلکل لور لیول تک بھی آئے گا پاکستان کے دوسرے صبحوں کی طرح پاکستان بلوستان میں بھی جو ہے وہ یہ صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے آپ نے لوگوں کی باتیں سنی عوام کی جو ہے مسائل آپ نے سنے مہنگائی سے دہوائی دیتے ہوئے لوگ جو ہے وہ حکومت سے اپیل کر رہے تھے پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کو دوبارہ سے فحال کیا جائے تاکہ جو ہے وہ کوئی جو ہے مہنگائی میں انہیں جو ہے کچھ کمی واقعہ ہو سکے اسی کے ساتھ جو ہے اپنے ہوسٹ عمران صدیق کو کیمرہ مین بشارت خان کے ساتھ یہاں سے جو ہے وہ اجازت دیجئے گا آپ سے ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں پاکستان پہندہ بار